جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی رہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے اس کے راستے کو پکڑ لیتا ہے جب اس کے راستے کو پکڑ لیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے گمراہ نہیں ہونے لیتا اور اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالی کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھامنے میں رائے ہدایت کے حصول کی زمانت دی گئی ہے گویا تعلق باللہ ہی سے رائے ہدایت ملتی ہے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ اللہ کا دامن رحمت تھامنے سے کیا مراد ہے اور کیسے تھاما جاتا ہے اور اللہ تعالی سے تعلق کس طرح قائم ہو سکتا ہے جو انسان کو رائے ہدایت پر گامزن کر دے استقامت عطا کر دے اور اس کے سیروں کو کردار میں تبدیلی لے آئے تعلق باللہ کے دراجات ہیں اللہ کے ساتھ اگر تعلق کو قائم کرنا ہے تو اس کے دراجات ہیں اللہ تعالی کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کر دا کتب میں اللہ تبارک و تعالی کے فرامین موجود ہیں اور تعلق باللہ کے متعلق گفتگو موجود ہیں اور تعلق باللہ کا جو پہلا درجہ ہے پہلی سری ہے وہ ہے کہ جس بندے نے اللہ تبارک و تعالی کا قرب پانے کے لیے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ارادہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے اپنا بنانے کا ارادہ فرما لیتا ہے اور یہ بات جو ہے بڑی واضح ہے کہ جو شخص اللہ تعالی عز و جل کا ارادہ کر لے اور جس کے دل میں خالصتاً اللہ کی محبت کے ارادے میں فنا ہو جائے خالص اللہ سے تعلق کو قائم بنانے کے لیے اللہ کی ذات میں فنا ہونے کے لیے تو اللہ کے بلہ کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس ارادے کے ساتھ کہ سوا اللہ کے میرے پاس کوئی چیز نہ رہے ایسے شخص کو مرید کہا جاتا ہے اور جب بندے نے اللہ کا ارادہ کر لیا بندے نے اللہ کے قرب کو پانے کا ارادہ کر لیا اللہ کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا اللہ کے اندر گمہوں نے معرفت حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا اور اللہ ہی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو گیا تو وہ مرید بن جاتا ہے اور دوسری صورت اگر اللہ اس بندے کا ارادہ فرما لے تو وہی مرید جو ہے مراد بن جاتا ہے جب بندے کی چہد کو اللہ دیکھتا ہے یہ تو دنیا کو چھوڑ کے میری طرف آ رہا ہے اس کے دل میں مال و ذر کی دنیا کی حسن و جمال کی کسی چیز کی محبت نہیں ہے یہ تو فقط میری محبت میں گم ہے تا اللہ کے بلہ کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے قریب لے آتا ہے وہ اللہ کی چہد بن جاتا ہے اور وہ پہلے مرید تھا اب اللہ کی مراد بن جاتا ہے یعنی اللہ اسے منزل عطا کر دیتا ہے اس مراد سے مراد یہ ہے کہ اللہ جسے اپنا قرب دے دے گناہوں سے بچا لے اس کے تعلق و مضبوطی مل جائے اور اس کے پاؤں فس لینا اور گناہوں کی طرف نہ جائے تو وہ مرید جو ہوتا ہے وہ خدا من تعالی کا مراد بن جاتا ہے اور بندہ اگر اللہ کا طالب بنے تو وہ اسے مطلوب بنا لیتا ہے اگر اللہ تعالی محب بنے تو وہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ کی محبت جو ہے ہم دنیا میں جتنے بھی بھاگ لیں سوائے اللہ تعالی عز و جل کی محبت کے ہر چیز میں دھوکہ ہے اور فنا ہے بقا نہیں ہے اس کے اندر اگر بقا کی چیز ملتی ہے اور دائمی زندگی ملتی ہے اور دائمی جو قرب نظر آتا ہے وہ سوائے اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ نہیں اور نظر نہیں آتا اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کا تعلق اللہ سے بن جائے تعلق بللہ مضبوط ہو جائے اور اس طرح کا مضبوط ہو کہ پھر جدائی نہ ہو تو جب بندہ تعلق بللہ کے درجے کو پا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کے خلوص کو دیکھتے ہوئے ان کا ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ بھی انہیں چاہنے لگتا ہے اور ان کی طرف اپنی توجہ فرما دیتا ہے اور اپنے لطف و کرم کی بارش برسا دیتا ہے لطف و کرم سے اسے نواز دیتا ہے بندہ تو طلبِ الہی کے اندر اللہ کی محبت میں مرید ہونے کی نیت رکھ رہا ہوتا ہے جبکہ اس کے کرم کی انتہا یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں تجھے مراد بنانے کے لیے تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے خالصتاً میرا ارادہ کر تیرے ارادے میں تیری جستجو کے اندر تیری نیت کے اندر میرے سوا ہر چیز ختم ہو جائے اور اپنے دل کو میرے ارادے سے معمور کر اور میری ہی محبت کو حاصل کرنے کی دوشدو کر اور پھر دیکھ میں تجھے کس مقام پر لے کے جاتا ہوں اور تعلقِ بللہ پھر ایسا مضبوط ہو جائے گا جس نے رحمتِ خداوندی کے دامن کو تھام لیا پھر اللہ اسے کیسے چھوڑے گا اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مقامِ تعلقِ بللہ پر مراد کے مقام پر فائد ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس بندے کا ارادہ کرنے لگتی ہے اس لیے کہ جب اللہ نے اپنا شفقت اور لطف و کرم کی طرف کر لیا تو پھر مخلوق کیوں نہ اس کا ارادہ کریں اور اسے اپنی توجہ کا محفر بنا کے اس بندے کی اور عزتوں کو دبالہ کر دے اللہ تو اپنے بندے کو دنیا میں بھی عزتیں ادا کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عزتیں ادا کرتا ہے موسیقا